سبسکرائب تو می چینل اور ہی بیل آئیکن سوی نیور مسینی ویڈیو فرم می چینل اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام آج ہم آپ کو خاجہ غلام فرید کی دھرتی کوٹ میٹھن شریف لیے چلتے ہیں کوٹ میٹھن کوٹ میٹھن جنوبی پنجاب کے زیلہ راجنپور میں واقعہ کوٹ میٹھن دریشن کے مغربی کنارے ہیڈ پنجن سے بہت ہی کم فاشلے پر موجود ہے کوٹ میٹھن کی زمین کو اگر دیکھا جائے بہت ہی زرخیز ہے کوٹ میٹھن کی سرزمین سہرا پر مشتمل ہے اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ کوٹ میٹھن کی سرزمین موسم گرمہ میں انتہائی گرم اور موسم سرمہ میں سرد ہوتی ہے کوٹ میٹھن کی سرزمین کو صوفی بزرگ سرائقی شائر حضرت خاجہ غلام فرید کی دھرتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس خوبصورت دھرتی کو خاجہ غلام فرید کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے خاجہ غلام فرید کا اسم گرامی حضرت سلطان الاولیاء فرید الدین گن شکر پاوت پتن شریف کے نام نامی سے رکھا گیا دنیا بھر کے سلاتین اولیاء اور علماء ان کے حضور خراج اقیدت پیش کرتے ہیں آپ کے مرد خاص نواب صادق محمد عباسی پنجمہ بہاولپور نے پہلی بار آپ کا دیوان 1945 میں نہایتی اقیدت سے شائع کروایا پرنس آگا خان، علامہ محمد اقبال، دیوان سینگ مفتون، کرسٹوفر شیکل، احمد ندیم کازبین، اشفاق احمد اور بیسو محتبر نام آپ کے مداہوں میں شامل ہیں ڈاکٹر شہزاد کیسر نے خاجہ فرید کی مابایت التبیاتی فکر کے حوالے سے پی اچڈی کا تحقیقی کام کیا آپ کی شائری، رومان، حقیقت کا ایک خوبصورت امتزاد پیش کرتی ہے اس صدا بہار شرمدی پیغام کی وسط میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے حضرت خاجہ غلام فرید تیس زیل حج بارہ سو اکاست ہجری کو با مطابق تیس دسمبر اٹھارہ سو پنتالیس اسوی کو بروز منگل حضرت خاجہ خدا بخش کے گھر چاچرہ شریف میں شب صادق کے وقت پیدا ہوئے تیس جولائی انیس سو نو با مطابق چھے ربز شانی تیرہ سو انیس سی جری کو بروز بود باوقت ازان مغرب اس دنیا فانی سے گوچ کر گئے اور اپنے پیچھے افسانوی حالات، واقعات اور معاملات کا ایک وسیع بندار چھوڑ گئے سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید کو مختلف علوم اور فانون پر کامل دسترس حاشل تھی علم حدیث، فلسفہ، فکر، تاریخ، سوانے، تصوف، مارفت، شائری، موسیقی، علم النجوم، جفر، ریمل، علم النساب، غرض یہ کہ آپ بحرل علوم تھے آپ کی محفل میں بیٹھنے والے اصحاب علم و فضل اور سالکان راہ مارفت کی ایک عجیب سی گریف میں اپنے آپ کو محسوس کرتے اور بڑے سے بڑا ناقدر اور مخالف آپ کے سامنے دم بخو رہ جاتا آپ نہایت دلکش شخصیت کے مالک تھے تاریخ کوٹ میٹھن اور جو انگریزی زبان میں تھا اسے میٹھن کوٹ لکھا جانے لگا اٹھارہ سو اٹھاسٹ میں کوٹ میٹھن میں پہلی بار مہتما مال کا پندوبست شروع ہوا جو اٹھارہ سو بہتر میں مکمل ہوا جب اس کی مسلسل حقیقت لکھی گئی تو اس کا درست نام کوٹ میٹھن تیہ ہوا ناظرین اکرام اسی طرح کی مکمل دستاویز فیلم دیکھنے کے لیے ایچ ڈی پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولے گا پاکستان کو خوبصورت دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایچ ڈی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولے گا ایچ ڈی پاکستان کی پولی ٹیم کے ساتھ محمد اکرام خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ